بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی محمد علی ستپارہ جو کہ کیٹو پہاڑ میں غائب ہو چکے ہیں ان کی تلاش جاری ہے اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں لیکن سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے اور ویوز کے لیے آپ سب لوگوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے جھوٹی انفرمیشن شیر کی جا رہی ہے وہ کس طرح سے پہلی بات یہ کہ ابھی یہ خبریں آ رہی ہے کہ محمد علی ستپارہ جو ہے وہ مل چکے ہیں ان کو کچھ دیر میں نیچے اتار دیا جائے گا جو کہ جھوٹی جالی اور فیک خبر ہے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ ایک اس شخص کے بارے میں جو پاکستان کا ہیرو ہے اور ابھی اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی جو اطلاع آئی وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ صرف ان کی کچھ سامان وغیرہ ملا ہے وہاں پر ریسکیو ٹیمز کو لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ مل چکے ہیں اس کے لئے مزید آپریشنز بھی ہوئے اور وہاں پر موسم انتہائی خراب ہے لیکن آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ جناب وہ مل چکے اور ان کو نیچے اتارا جا رہا ہے دوسرا جو جھوٹ بولا گیا اور ابھی اس وقت سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر فیس بک پر ہر جگہ وائرل ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ علی سطپارہ کے جو بیٹے ہیں ساجر سطپارہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لئے پہاڑ بے جاؤں گا اور کچھ تصویریں کچھ جالی تصویریں خود ایڈٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دی بتا دی اور یہ ساری کی ساری انفرمیشن فیک ہے جالی ہے خدارہ ایسی انفرمیشن پر آپ بالکل بھی یقین نہ کریں اور ان جیسے لوگوں کو آپ ڈسکریڈٹ کریں ان لوگوں کے چینلز کو دیکھنا چھوڑ دیں باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اس میں جو اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے اور آفیشل اپ ڈیٹ ہے جو مجھ تب موصول ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کل رات تقریباً بارہ ایک بجے کے درمیان میں یہ ڈیسیجن ہوا یہ فیصلہ لیا گیا کہ امتیاس اور اکبر جو کہ دو کوہ پیما ہے اور محمد علی ستپارہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں کیٹو پہاڑ پر کئی مرتبہ وہ چڑ چکے ہیں کیٹو پہاڑ سر کر چکے ہیں وہ دونوں کیٹو پہاڑ میں جا رہے ہیں انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے اور وہ کل اپنے مشن پر روانہ ہوں گے البتہ ریسکیو آپریشن اور فوجی آپریشن جو ہیلیکاپٹر کے ذریعے کیا جا رہا ہے یا ڈران کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ جاری رہے گا لیکن اس کے باوجود جو زمینی آپریشن ہوگا یہ لوگ پہاڑ کے اس سارے ٹریک کو اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے پہاڑ کو وہ کور کر لیں گے کہ پہاڑ کے کونے کونے میں جائیں گے ہر طرف دیکھیں گے کیونکہ پہاڑ کے چاروں طرف سے راستہ ہے یہ ایک مشکل نہیں بلکہ ناممکن کام ہے دو لوگوں کے لیے اس کے لیے اگر آپ تین چار ہزار لوگ کر لیں تو شاید پھر بات بنتی ہے اور وہ بھی پروفیشنل لوگ ہو تو یہ دو لوگ اس ٹریک سے جائیں گے اور اس مقام تک پہنچیں گے جہاں پر اطلاع ملی تھی ان کا آخری سگنل ڈراؤپ ہوا تھا جس کو بوٹن لیک کا جاتا ہے اور اس کے بارے میں نے ویڈیو بنا دی تھی آپ کو بتا دیا تھا تو اس کے علاوہ جتنی انفرمیشن آ رہی ہے کہ محمد علی صدپارہ مل چکے ہیں ان کی لاش مل چکی ہے یا وہ زندہ ہے یا ان کی آواز کو سنا گیا یہاں تک جھوٹ بولا گیا کیونکہ ہم وہ قوم ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے وہ چینلز ہیں جو لاشوں پر بھی پیسے کماتے ہیں یہ بندہ تو ابھی زندہ ہے یا نہیں ہے اس کا خاندان اس وقت دکھ میں ہے اس کے ساتھی ابھی بیچارے غم میں ہیں اور اس کے علاوہ جو دو کوئے پیما اگریز ان کے ساتھ اوپر چڑھے ہوئے ایک کا تعلق چھلی سے ہے ایک کا تعلق آئسلینڈ سے ہے ان کے بارے میں بھی ان کے گھر والے پریشان ہیں ان کے ملک کے لوگ پریشان ہیں ایون کے اس معاملے کو پاکستان کا میڈیا ڈیجٹل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا تک کور کر رہا ہے اور تو اور وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف بھی اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ان کو تمام واقعات سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جب فوج کی جانب سے حکومت پاکستان کی جانب سے ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئے تو آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر بس خود ہی کوئی بونگی مار دی اور لوگوں کو بچاروں کو وہاں پر ایک خوشی کا موقع آپ دے رہے یا کسی کو رونے کا موقع دے رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کو چند ویوز مل سکے تو خدارہ آپ لوگوں سے ریکویٹس ہے کہ جو ایسے چینلز ہیں ان لوگوں کو آپ ڈسکریڈٹ کریں ان لوگوں کو آپ پکڑیں ان لوگوں کو آپ انسبسکرائب کریں اور ان چینلز پر جائے میں یہ نہیں کہتا کہ اس چینلز پر ان چینلز پر جائے جہاں پر آپ کو اچھی اور اثنٹک انفرمیشن ملتی ہے تو جو لاست خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ دو کوہ پیما ہے ایک کنام امتیاس اور ایک کنام اکبر وہ کل زمینی آپریشن کریں گے یعنی پہاڑ پر چڑیں گے اور اس پوائنٹ تک جائیں گے جہاں پر محمد علی صدپارہ کے سگدلز ڈراؤپ ہوئے تھے اور اس کے علاوہ فضائی آپریشن ریسکی آپریشن فوجیوں کا اپریشن وہ جاری رہے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھے چیدل کا بھی خیال رکھے پاکستان زندہ بعد